الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغریبین راہت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والاجم سید الولین والاخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومبلان محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانا اللذی اصرا بعبده لیلا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الَّذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصْرِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَى اللَّهُ الْعَوِينَ بِبَرَكَتِنَّ اللَّهُ عَلَائِكَةٌ سَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ سَلِّعَنَا سَيْنَنَا وَحَبِيبِنَا نَبِيَّنَا وَكَرِيمِنَا وَمَبْلَانَ مُحَمَّلِينَ مُبْعَلِكَ سَلِّمْ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهُ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِينَ وَأَبْيَدُوْيُ السَّسْخَ الْغَمَامُ بِوَجْهِ اِثِمَالُ الْيَتَامَ عِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِهِ مَوْلَا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا سَرْمَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِينَ وَسَرْوَرِ كِشْوَرِ رِسَالَكُ جو برش پہ جل وگر ہوئے تھے نئے نرالِ ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبہ بے نیازی کہیں پہ وہ جو شلن ترانی کہیں تقاضے بھی سال کے تھے خرد سے کہہ دو کے سر جھگانے گمہ سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے کسے بتائے کہاں گئے تھے اللہ کی حمل و سنا نبی کریم صاحب سے تقریم باعی سے تخلیق ارض و سما صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسان میں انتہائی محبت و وقیدت کے ساتھ دول السلام پہ اشکرنے کے بعد تمام تاریخ اللہ وحدہ الاشریک کے لئے ہیں یہ اللہ رب العالمین جلہ مجدہو کی توفیق اور اس کی حبیب کریم علیہ السلام والتسلیم کی خصوصی انعیات ہیں کہ ہمیں ایک عظیم اور مبارک موضوع پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر جمع فرمایا اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے اعظم الموجزات میں سے ایک عظیم موجزہ سفر محرال النبی صل اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ رب العالمین اس مجلس کو اس محفل کو اس بزن کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین اس محفل کی برکت سے ہمارے تمام ظاہری اور باطلی تمام پریشانی اور رکاوٹوں کو اللہ ختم فرمائے میرے دوستو مراج النبی صل اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لئے یقین اور اکتویر وقت چاہیے کہ اس کے احوال اور مکمل تفصیلی واقعات کو ذکر کیا جائے جو سرات پیش آیا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کثیر آحادیث جو مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہے جس میں مختلف باتیں مختلف صحابہ سے آئی ہیں ان تمام چیزوں کو ذکر کرنا پھر ہر آیت اور ہر علمی نقطے کو وہاں سے لے کر اس سے اپنے عشق و محبت کو اجادر کرنا یہ ایک بڑا تمیل موضوع ہے میں اس میں سے جو ضروری باتیں جو سلامی عطایت کے حوالے سے نظریات کے حوالے سے ارزاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ چند باتیں ہم سننے کی صادت حاصل کرتے ہیں دیکھئے اللہ حب العالمین جنہ مجدہوں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مرزا عطا فرمائے ہیں اور حضور کریم علیہ السلام کو اتنے مرزا عطا فرمائے ہیں کہ وہ شمار میں نہیں آسکتے حساب میں نہیں آسکتے گلے نہیں جا سکتے بلکہ یوں کہا جائے تو بالکل درست ہے کہ حضور علیہ السلام کے مرزا یعنی ہر نبی کا مرزا ان کے دور تک رہا اور ایک خاص چیز کے اظہار تک رہا لیکن نبی کریم علیہ السلام کی رسالت جس طرح ایک عام ہے آلمگیر ہے ہماگیر ہے روشن ہے وسیع ہے بہت بڑی ہے اسی طرح حضور علیہ السلام کی رسالت کے ساتھ ساتھ آپ کے مرزا کے سلسلے کو بھی اللہ نے اتنا پیلا دیا ہے حضور علیہ السلام کے مرزا آپ کے دور مبارک تک ہی نہیں بلکہ قیامت تک اس کا اظہار ہوتا رہے گا حضرات اولیاء کی صورت میں حضرات اولیاء کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں یہ جتنے اولیاء کاملین ہیں سرکان غوث آزم رضی اللہ تعالی خوال غریب النواز علیہ الرحمہ اللہ علیہ الرحمہ یہ جس سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں جنہوں نے ایسے ایسے کام سر انجام دیئے ہیں ایسے ایسے کام دین کے لئے کیے ہیں کہ انسان حرام ہوتا ہے کہ انسان ہو کر اتنے بڑے کام ہو سکتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی دخل نہیں دراصل یہ حضور کے موجزوں میں سے موجزہ جس کا اظہار قیامت تک ہوتا رہے گا موجزہ کس کو کہتے ہیں موجزہ لو سمجھ لیئے کہ نبی کریم علیہ السلام یا انبیاء کے ہاتھوں پر ان کی زبان سے ان کی ذات سے اللہ ایسی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے ان کی رسالت کی حقانیت کے لئے ان کی ذات کی سچائی کے لئے اللہ ایسے کام اور ایسی بولی ان سے جاری کرتا ہے کہ ان کا دشمن جو ان کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے اس سے ایسا کام کرنا ممکن نہیں ہوتا جس کام سے ان کا دشمن آجز ہو جائے ہار جائے تھک جائے نبی کے اسی عمل کو اسی قول کو مرزہ کرتا ہے آجز کردینے والا ایک اور ایک معنی اس کا عجاز سے بھی لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی شان و قدر اور عظمت کے اظہار کے لئے اللہ رب العربین جللہ مجدہو انہیں جو مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے تو نبی کی زبان کے ذریعے نبی کی صیحت کے ذریعے نبی کی تعلیم کے ذریعے اور نبی کے پیغام کے ذریعے اور اس کی قوت و بازو کے ذریعے اللہ رب العربین ان کی شان و عظمت کو ذکر فرماتا ہے اس لئے اس سے مرزہ کہا جاتا ہے جس طرح کہ میں نے ارز کیا کہ حضور علیہ السلام کے موجزات قیامت تک رہیں گے اب یہ خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ کا یون گزرا ہے چھتی شریف اور آپ نے اکثر علماء اور مشاہد سے اس بات قصود رکھا ہے کہ جس وقت حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اجمیر شریف تو پھر تھی بھی رائے جو ان کا ہندووں کا سب سے بڑا بادشاہ تھا وہ موجود تھا اس وقت کہ اس دریہ سے اس طلاب سے وہ پانی نہ لے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے مٹی کا ایک اوزہ ایک برتن دے جا کہ جب آپ اس ایک برتن میں پانی لے آؤ اور جب وہ برتن لے جا کر دریہ کے کنارے پر کھا دیا تو سارا دریہ جو تھا وہ اس اوزے کے مرے آئے اس وقت غیر مسلم حیران ہو گئے کہ جس رب کا نام لے رہا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو جس نبی کا نمائندہ بن کر آیا ہے اس کی شار و طاقت یہ ہے کہ ایک برتن کے اندر سارا دریہ آگیا ہے تو پھر جو نبی دیلے لے کر آئے ہیں ان کی طاقت اور عظمت کی آئے ہیں اللہ بیکن بھی اس قرامت میں دراصل خواجہ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موزہ ہیں کیونکہ چاند کو آپ آسمان پر دیکھتے ہیں چاند کی روشنی خود سے نہیں ہوتی یہ سورج سے لیتا ہے تو ورایت جو ہے شریعت میں چاند کی حیثیت ہے اور نبوت سورج کی حیثیت ہے نبی جتنا مضبوط ہوگا جتنا صاحب اخیار ہوگا اس کی رسالت اس کے دار امت کے اندر اس کے اولیاء بھی اپنے طاقت بڑھ ہوگی اور یہ دراصل حضرت خواجہ قریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دہول اللہ کی قرامت دراصل یہ حضور کی عظمت اور طاقت کا اظہار ہے کہ جن کے اولیاء کو اللہ نے جن کے ماتے والوں کو جن کے کلمے پڑھنے والوں کو اللہ نے یہ طاقت کا فرگائی ہے کہ وہ ایک برطن کے اندر پوریہ دریہ جوا کر سکتے ہیں تو جو شریعت لے کے لئے نبی تشریف بنائے ہیں اللہ نے ان کے بازو اور ان کے سینے میں کیسا طاقت رکھی ایک باز یہاں ایک سوار بنا تھا اور ایک مرید نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کہا یہ کیا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کہا یہ بتائیے کہ حضرت خواجہ قریب نواز بیٹے کس کے ہیں شجرہ کہاں تک ملتا ہے تو انہوں نے کہا یہ شجرہ جو ملتا ہے وہ حضرت امام حسین سے ملتا ہے تو کہا آپ امام حسین کے بیٹے ہیں یعنی کئی پشتوں کے بعد کہاں آپ کا سلسلہ والد کی طرف سے کیونکہ سکارِ غوثِ عظم رضی اللہ تعالی اپنے والد کی طرف سے امام حسین سے ملتے ہیں اور اپنی والدہ کی طرف سے امام حسین سے اور خواجہ صاحب کو یوں دیکھئی ہے کہ خواجہ صاحب اپنی والد کے طرف سے امام حسین سمیلتے ہیں اور والدہ کے طرف سے امام حسین کو دیتے ہیں یہ دونوں طرف نجیب طرف ہیں خواجہ صاحب کے والد امام حسین ہیں اور حضرت غوث آدم کے والد حضرت امام حسین ہیں تو اب ذرا اس کو سمجھئے مرید نے یہ پوچھا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آلی تو شیخ نے پوچھا کیا بات سمجھ میں نہیں آلی کہا باپ تو حسین ہے رضی اللہ عنہ انہیں تو دریہ فرات کا ایک قطرہ نہیں ملا دریہ سامرے موجود تھا تین دین تک امام حسین کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا گیا تو باپ کو تو ایک قطرہ نہیں ملا اور بیٹے کو صرف وضو سے رکھا گیا تو ایک برطن میں سارا پانی کھیچ لیا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ فیض تو امام حسین سے چلا رہے یہ بڑا معقول سوال کیا اور سکار کی صیرت کو جمع کرنے کے لیے کہ بیٹے میں یہ طاقت ہے کہ ایک پیالے کے اندر سارا دریہ کھیچ لے اور باپ پہ ایک قطرہ نہیں ملا تو حضور یہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تم سمجھے اس لیے نہیں کہ تم نے مسئلے کو گھڑ مٹ کر دیا کہ مسئلے کو یوں سمجھو کہ باپ جو حسین ہیں ان کا مہازور ہے اور بیٹے جو خواجہ ہیں ان کا مہازور ہے باپ کا سامنا اور لوگوں سے ہے بیٹے کا سامنا اور لوگوں سے کیا مطلب کہ بیٹے کا سامنا خواجہ غریب النواز کا سامنا دین کے دشمنوں واضح کافروں کے ساتھ تھا تو وہاں پر اگر خاموشی خیار کرتے تو دین کو عزت نہ ملتی تو وہاں پر نانا کی طاقت بتانی تھی تو لہذا اب برطن دے کر سارا دریہ لے لیا اور امام حسین کے سامنے بظاہر کرنا پڑھنے والے منافق تھے ان کو طاقت نہیں نبی کا اخلاق بتانا تھا اس لیے اب خاموشی ہے کہ آپ نے جام اشارت تاکہ یہ دونوں چیزیں مکمل ہو جائیں کہ نبی کی طاقت اور اخیار بھی سامنے آ جائیں اور نبی کی تعلیم کا حصہ بھی سامنے آ جائیں اور یہاں سے ہمیں پتا چل گیا اور بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ صرف تعلیم تعلیم کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تعلیم کی بات کرنے سے محمد رسول اللہ نہیں ملتے بلکہ محمد رسول اللہ کے ساتھ چاہتے ہو تو تعلیم کے ساتھ ان کی عظمت کو بھی بیان کرو سنی وہ ہے جو نبی پاک کی تعلیم بھی بیان کرتا ہے نبی پاک کی شام بھی بیان کرتا ہے نبی پاک کی شام بھی بیان کرتا ہے آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جناب آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس مسجد میں بھی تو وہی قرآن پڑھا جاتا ہے اس علاقے میں بھی تو وہی حدیث پڑھی جاتی ہے اس علاقے میں بھی تو وہی بات کی جاتی ہے تو فرق ہی ہے ایک ہے نبی کی طرف سے دینی نالیج اور ایک ہے نبی کا پرسنل اس کے جو اسدیجس ہے نبی کی جو شاد ہے ان دووں کو جب ملائیں گے اس وقت دین بنے گا سنی وہ ہے جو نماز روزہ زکاة داری پگڑی باگ کر نبی کی تعلیم پر عمل کرتا ہے اور راتوں کو ذکر کی محفل سیا کر نبی کی عظمت کہتا ہے تو عقیدہ میرے دوستو سنی کی حقانیت یہ ہے کہ سنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تازیم کو بھی شامل کرتا ہے یہ بات ہمارے سارے مشاہد میں لکھی ہے سرکار بیر پہلی شاہ صاحب نے بھی لکھی ہے حضور خبیلہ قریم زمانی مجدد صاحب علی رحمہ نے اپنے مکتوبات میں لکھی ہے فاضر بریلوی نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھی ہے یعنی نبی کریم انصلاف السلام سے جب ان لینا ہے تو حضور صاحب تعلیم ہی نہیں لینا ہے تازیم اور عدد بھی لینا ہے اب مثال کے طور پر یہ حضی سپاک آپ سنیے یہ مہراج کے حوالے سے کیونکہ مہراج تو انشاءاللہ صاحب آپ کو اس رات کو تفصیل سے بتائیں گے لیکن میں یہاں پر اس کے چند بنیادی نقطے عشق اور محبت کو جوان کرنے کے لیے آپ کی خدمت پڑھنا چاہتا ہوں اگر توجہ کیلئے حضرت عمر سرکار کے پاس آئے بخاری میں موجود ہے مسلم میں موجود ہے قاضیات اس کے تفصیل نکل کی موتہ میں موجود ہے فاروق کے عاظم سے بڑا کوئی مومن ہوگا فاروق سے عاظم سے بڑا کوئی مسلمان ہوگا وہ تو مسلمان کے آقا ہے حضرت اللہ تعالیٰ میں وہ اردہ مankind اور میں نے صے پر فاروق کے عاؤنززز نے چھڑا کہ حضرت عبداللہ نے مصابی فرماتے رضی اللہ تعالی 2018 جو تمہاری محفیل میں بوریت ہو رہی ہونا تو تمہاری محفیل میں بوریت ہو رہی ہو حضرت عمر کے ذکر کیا کرو یہ بات کو امر اسل کرو نہیں کر رہے بلکہ بدری صحابی جو ایمان حضرت عمر سے پہلے لائے ہیں چھتے نمبر پر ایمان لائے ہیں محاجر صحابی بدری صحابی حضور کے انتہائی قریبی صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جو ایمان پہلے لائے ہیں لیکن مرتبہ فاروق کا عظم بہت زیادہ ملا ہے صحیح اللہ صحیح اللہ عشاء اللہ محبی ستیرمی نے بھی اس بات پر زیادہ خفاق اندر لکھا ہے اور قبرانی کے اندر موجود ہے کئی دردیوں کو خصائص کی کتابوں کے در موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ تمہاری محفیلوں میں بولیت ہونی لگے اور تم پریشان ہونے لگو تو حضرت عمر کا ذکر کرنا شروع آج یہاں پر مرشدان گرامی پیرانی عزام بیٹھ ہیں اس پر ایک نص آپ کے سامنے پڑھوں سبحان اللہ جس طرح کہ ہمارے اصلاف نے اشعار میں لکھا کہ پیر کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے پیر کا چہرہ دیکھنا حج کا سواہ ہے یہ کیوں کہا اب آپ دیکھئے اس کی صدت کہاں سے آتی ہے کہ حضرت عبداللہ مسود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دفعہ میں سیدنا فاروق عزم کے دربار میں پہنچا سیدنا عمر بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی بات چلی جس بات پر حضرت عمر نے بابا زبرل اللہ اکبر کہا تو کہا میں نے بھی حضرت عمر کا چہرہ دیکھ کر یہ جملے کہے اللہ اکبر تو کہا وہ جو میری تقرار حضرت عمر کے آواز کے ساتھ بھی اور میں نے حضرت عمر کے چہرے کو دیکھ کر جو تقبیل پڑی تو میرا تل پورا اللہ کے نور سے بھر گیا کہتے گھر جا کر ایک سال تک میں ایک سال تک میں اللہ اکبر کرتا رہا وہ لذت مجھے نہیں آئی جو حضرت عمر کے چہرے کو دیکھ کر یہ پہلے سنت پر تعانیٰ دینے سے پہلے صحابہ پر پلو صحابہ کے نام پر ہمارے پاچستان میں کئی دہش و دردوں نے تنظیمیں بڑھائی ہے کہ صحابہ کے نام پر تنظیم میں نے کہہ صحابہ کو ماننے والا دہشتگیر نہیں ہو سکتا تو خارجی ہو خارجی اگر صحابہ کا نام لے گا تو دہشتگیری کہے گا رابضی اگر اہل بیعت کا نام کہے گا تو دہشتگیری لے کہے گا اور سنی وہ ہے جو صحابہ اور اہل بیعت کو منا کر لے گا تو اسے عمر دیانی مقبت دیانی ہوگی اور یہاں پر ایک اور بات میں ارز کرتا ہوں صحابہ عمر کی پھر یہ جب میں کنفیلیو کرتا ہوں اور اس کو ذکر کرتا ہوں کسی نے پوچھ رہے حضرت عبداللہ ابنی مسعود سے یہ میں پھر ارز کروں یہ بدری صحابی یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابنی مسعود کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں آنا جانا اتنا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بساوقات یوں لگتا تھا کہ یہ اہل بیعت میں سے حضور حضرت عبداللہ ابنی مسعود کو اتنا آپ نے قریب رکھا کرتے تھے کہ صحابہ کو بعض دفعہ یہ یہ وہم لگ جاتا تھا کہ کہیں اہل بیعت میں سے تو نہیں تو آپ اندازہ لگائیں اتنے عظیم مطلب کا صحابی وہ کیا جملے کہتے ہیں صلی اللہ عمر کے لئے کسی شاگر نے ان سے پوچھا کہ آپ جب دیکھو حضرت عمر کا ذکر کرتے رہے جب دیکھو حضرت عمر کا ذکر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب نبی پاک پہلے دے کہتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کا ذکر کر رہے لگو تو پھر کہیں یہ نبی پاک کا ذکر کر رہے لگو سنیں جب نبی پاک کا ذکر کرتا ہے اور صحابہ مرشد کا ذکر کرتا ہے تو یہ دراصل آپ کو مزگائر کرنا چاہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ کیا تمہیں مرشد مرشد لگایا ہوا ہے نبی کا ذکر نہیں کرتے اور جب نبی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ کیا نبی نبی آپ کر رہے ہیں خدا کا ذکر نہیں کرتے ہیں تو دراصل یہ خود ایمان میں کنفیوز ہے یہ ان ذکر کو اللہ کے ذکر کا غیر سمجھتے ہیں اگلز سمجھتے ہیں لیکن نہیں یہ اللہ کے ذکر کا اگلز نہیں ہے بلکہ اسی کے سلسلے اور تسلسل جو چیز ساتھ میں چل رہی اس کی قریہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعوب نے حضور کا چہہ دے کر ایمان لیا ہے حضور کے مثال کے بعد جس کا ذکر کسر سے کرتے تھے وہ فاروق عاظم ہیں فاروق عاظم کا ذکر کسر سے کرنا یہ نبی کے ذکر کے مخالفت نہیں اس لیے کہ عمر خود سے کچھ نہیں ہے یہ تو حضور کی محبت کا مسئل ہے تو مرشد خود سے کچھ نہیں ہوتا یہ تو رسول اللہ کی محبت کا مسئل ہوتا مرشد کا ذکر بھی رسول اللہ کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باپ کا ذکر بھی خدا کی محبت کی کا ذکر ہے ماں کا ذکر بھی خدا کی محبت کا ذکر ہے خدا کی دار کا ذکر ہے اس لیے طرح مرشد اور شیخ اور علیاء کا ذکر جو ہے یہ حضرت کہ انبیاء اور بالخصوص نبی پاک کی محبت کرتے ہیں تو سنیے یہ حامل حضرت عبداللہ علیہ وسود سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے کسرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں حضرت عمر کا اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت عمر کے ایک جملہ سنیے پھر میں نہیں چلتا ہوں فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر سے اتنی محبت ہے حضرت عبداللہ علیہ وسود صحبی رسول کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر سے اتنی محبت ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں مجھے حضرت عمر سے اتنا پیار ہے کہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ یہ کتہ حضرت عمر کی گلی سے آتا ہے تو خدا کی قسم میں اس کتے سے بھی پیار کروں گا جو حضرت عمر کی گلی سے تو یہ ملاج میں نے کہا تھا اپنے اس بچے کی گھر پر کہ جناب جو ہے کہ وہ یہ تو تمہیں عجمیوں نے یہ تو ہندوستان والوں نے اپنی طرف سے عشق بنایا ہم نے کہا ہمارے برطن جو عشق کا جہاں آیا یہ عربی سے آیا یہ صحابہ ہی سے آیا یہ جو ہم بولے بول بولتے ہیں کہ سگے مدینہ سگے غوث آدم سگے رضا ان کے در کا کتہ اس درس کے کتے سے مراد اس کتے کی یہ پراد نہیں ہوتی وہ وفادائی مراد ہوتی ہے وہ عشق کے نصف پراد ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے مراد ہے میں نے کہا اس کے لئے پہلے عاشق بننا پڑا تو خوش ہو تو میں جب عشق آتا نہیں ہے تو عشق کا مزاج تمہیں کیسے آئے گا عاشق بن جاؤ تو پھر مزاج بھی آ جائے گا جیسے حضرت عبداللہ ان مسعود کہتے ہیں صحابی ہو کر کہ مجھے اگر پتا چل جائے کہ ایک کتہ حضرت عمر کی گلی سگذر کر آیا ہے وَاللَّهِ الْأَحْبَبْتُهُ تو میں اسکرتے سری جائے گا اب دادہ لگائیے کہ یہ مزبرتے ہیں مزربوں کی اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کی خبرت میں افتر رہا تھا کہ تعلیم بھی حضور سے لینی ہے سبحان اللہ تعلیم بھی لینی ہے اور ذات کے عدب کو بھی لینا ہے تعلیم بھی لینی ہے اور ذات کے عدب کو بھی لینا ہے ایک دفعہ حضور نے حضرت عمر کو بلایا ان کے ایمان کے باقی میں آپ نے جولہ سن لیا فرما عمر مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو عمر مجھ سے تم کتنا پیار کرتے ہو تو حضرت عمر نے آگے سے یہ نہیں کہا حضور ڈاڑی تو حضرت کلی ہے پیار تو ہو گیا ہے حضور ابھی نماز پڑھتے تو آیا ہم پیار ہو گیا پگڑی باندھی پیار ہو گیا ان سے جب کہا جاتا ہے ہمارا سمی جب کہتا ہے کہ تم سے ہمارا اختلاف بھی تو تم کو نمی سے پیار بھی یہ کہتے ہیں کہ داڑی ہمیں نہیں رکھی کہ اللہ ہمیں دیتے کہ نماز بھی پڑھتے کہ باندھ وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے کہ سنت کے مطابق کپڑا نہیں پہنتے تو میں نے کہا یہ سب تو حضرت عمر بھی کر رہے تھے وہ تو نماز بھی پڑھ رہے تھے سنت کے مطابق کپڑا بھی تھا ساری کیفیت تھی پھر بھی حضور نے ان سے پوچھا کتنا پیار کرتے ہو صبح حضور اللہ اگر پیار صرف لیکن ہرانی پیار کی عرامت ضرور ہے نماز پیار کی عرامت ضرور ہے سنت کے انتعلق لباس پیار کی عنامت ضرور ہے لیکن یہی پیار کی عنامت ہے نہیں سفر آگے بھی باقی ہے سفر جو ہے وہ آگے بھی باقی ہے حضرت عمر ہم سے اچھی نمازی ہیں حضرت عمر کی داڑی ہم سے اچھی ہے حضرت عمر کی ظاہری حیرت ہم سے اچھی ہے باطنی حیرت ہم سے اعلا ہے لیکن پھر بھی حضور پوچھتے ہیں عمر مجھ سے کتنا پیار کرتا حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ حضور داڑی رکھ لیے ہی تو پیار ہیں تو داڑی جب رکھ لیے تھی یہی پیار تھا تو پھر حضور نے پوچھا لی پوچھا کیوں یہ داڑی جو تھی یہ تعلیم تھی سلام اللہ یہ روزہ جو تھا یہ تعلیم تھا یہ حضور کا طریقہ جو تھا یہ تعلیم تھا حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں عمر تعلیم تو لی ہے مجھے بھی لیا نہیں لیا تعلیم تو لی مجھے بھی لیا کہ نہیں لیا تو فرما حضور کیسے لیا جائے فرما ایسے لو کہ تمہارے دن میں جن جن رشتوں کو تم نے لیا ہے تعلیم نے جو اندر جن کو تم نے بسایا ہے ماں باہ رشتہ ہرے کی محبت کا جب تک ان تمام کی محبت پر میری محبت کو نہ کر غالب نہیں کر دوگے تم مومن نہیں ہو سکتے سنی کا مذہب اس حدیث لائے ہو جاتا ہے کہ سجدہ خدا کو کریں گے اور دن میں مصطفیٰ کی یاد بسائیں گے دل میں مصطفیٰ کی یاد بسانے سے مرادنی یہ نہیں کہ اللہ کو دل میں نہیں بسائیں گے دراصل جس کے دل میں مصطفیٰ بس گئے اس کے دل میں اللہ ہی بس گئے اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت آگئے اس کے دل میں اللہ ہی کی محبت آگئے تو یہ جو آپ ذکر کی محفل لگائے بیٹھے ہیں یہ تعظیم کی طرف اُبھارنے والی ہے سبحان اللہ آپ امرا کر کے آئے تو اتنے لیکٹرچر آپ کو ملتے ہیں میراج شریف پر کوئی دلیل نہیں ہے یہ میراج شریف ثابت ہی نہیں ہے تو میں نے کہا کیا کہا میں اتفاق عمرے پر کی مراج کیا کہا کہیں کہ میراج ثابت نہیں تو میں نے کہا سورہ بن اسرائیل کی ابتدائی آیت نہیں پڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے قرآن کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد حرام کر اور مسجد حرام کی گرد اپنی برکتیں اور رحمتیں دکھائیں اور بے شک وہ بندہ پھر سننے والا بھی ہو گیا دیکھنے والا بھی ہو گیا یہ قرآن کی آئquent ہے کہا ہے تو میں نے کہا بیان کب کروں میں نے کہا بخانی کتاؤں السلام میں میراج کے سفر کا ذکر ہے کہا ہے میں نے کہا تم تو کیر جائے کہیں نہیں لکھا ہوا میں نے کہا مجھے بتاؤ مسئلوم شریف کتاؤں السلام میں حضور علیہ السلام کے سفر میراج کا ذکر کیا گیا quyہ نہیں کیا گیا کہا جی کیا گیا ہے میں نے کہا کب بیان کروں گی میں نے کہا سنن نسائی کے اندر کتاب السلام نے حدیث امام نسائی نے جمع کی کیا نہیں کی حضور کے سفر محراج پر کہا کی میں نے کہا کب بیان کرو گے کہنے گا جی ربیل اول میں بیان کہنے گا جی قربانی نے بیان کرے گی تو میں نے کہا قربانی کے دنوں میں بیان کرو گے تو پھر قربانی کے مسائل کب بیان کرو گے میں نے کہا مولی صاحب یہ بات پورے سار بیان کی جاتی ہے لیکن خاص اس تاریخ کو بیان کی جاتی ہے کہ اس تاریخ کو سرکان زفر امیرات آپ کچھ تکلف کیوں ہو رہا ہے اتنی زہمت کیوں نہیں اتنے پریشان کیوں ہو رہا ہے آپ حضور کی تعریف کرنا کوئی میں آپ کے کسی اگینس مندے کی تعریف کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا آپ کے کسی مخالف کی تعریف کیلئے تو نہیں کہہ رہا جن کا کرمہ آپ پڑھتے ہیں اپنے آپ کو محمدی آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو صرفی آپ کہتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں جن آپ جس محمدی عربی کا نام آپ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی تعریف کرنے میں آپ ترے بیچے ہیں کیوں ہیں پریشان کیوں ہیں اور میں کہتا ہوں کہ آپ سفر امیرات کو تسلیم نہیں کرتے تو جب بخاری کی حدیث آپ پڑھاتے ہیں بچوں کو تو کہہ سفر موڑ دیتے ہیں یا اس کو پڑھ دے نہیں سناتے ہیں تو اگر پڑھ کر سناتے ہیں تو جب تمہارے مدرسوں میں پڑھ کر سنایا جا سکتا ہے تو مسجد کے میں بربری پڑھ کر سنایا جا سکتا ہے یہ کنفیشن باری چیز اہل سلط کے لیے نہیں ان دوستوں کے لیے ہے ان کو یہ تصور دے دیا جاتا ہے کہ حضور کا ذکر اگر تم کرو گئے تو خدا ناراض ہوگا اور احمقوخ حضور کا ذکر تو اتنا آنا ہے کہ خدا خود کرتا ہے ایک آیت سورة جن کی لکھی ہوئی تھی تو مجھے اس آیت پر اتراز نہیں کوئے مسلمان اتراز کر سکتا ہے لیکن ترجمہ بڑا بڑا دنگا تھا ترجمہ یہ تھا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پھکارو اللہ کے علاوہ کسی کو میں نے وہ حساب سے کیا میں نے کہا تشریف نہیں میں نے کہا یہ آپ نے معنی جو کیا پھکارو یہ معنی ٹھیک نہیں ہے لیکن کیوں ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عباد کی نہ کرو ترجمہ یہی وہ دراصل ہم بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں یا نبی اللہ اس کو اس عقیدے پر ڈیمیج کرنے کے لئے اس کو ٹھوکر لگانے کے لئے کہہ رہے ہیں اس لئے ہم نے یہ ترجمہ کیا ہے فَلَا تَقْعُو مَا اللَّهِ حَلَا مسجدِ اللہ کا بہر ہے اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو میں نے کہا کہ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں مشرق ہوتے ہیں تو یہ جو تم پورا پانچ وقت جو نباز کی عزامیں دیتے ہیں ہی علیہ السلام ہی علیہ السلام ہم تو ایک رسول کو پکارتے ہیں تم تو سب کو پکار رہے ہوتے ہو اسی گھر میں کھڑے ہو کہتے ہیں کیوں میں یہ ہوتا کہ یہ مسجدِ اللہ کا گھر ہے اس میں کسی اور کو نہ پکارو کہنے گا نہیں ہم عزام بھی ہونا وہ بھار لیتے ہیں تو میں نے کہا یہ قامت تو قریب میں دیتے ہو کہتے ہیں نہیں ہم عزام مرارے بچھڑے دیتے ہیں مسجد سے باہر دیتے ہیں مسجد میں کسی تو نہیں پکارتے ہیں میں نے کہا اچھا مسجد کے باہر شیط جائز ہو جاتا ہے جو مسجد کے اندر حرام تھا میں نے کہا چھوڑا مسجد کے باہر تم حیر السلام کہتے ہو کہ آؤ آؤ کون کرتے ہو لوگوں کو بلاتے ہو پکارتے ہو آؤ آؤ نماز کی طرف آؤ فلاں کی طرف تو یہ کہ مسجد سے باہر کہتے ہو تو مسجد میں جو نماز شروع ہوتی جب تو امام کے ساتھ کھڑے ہو کر موزن اقامت پڑھتا رہا اس اقامت میں حیر السلام کے الفاظ ہوتے نہیں ہوتی حیر انفرا کے الفاظ ہوتے نہیں تو حیر تو خود بکا رہے ہیں تو میں نے کہا آپ نے آیت لکھی ہے کہ اللہ کے گھر میں کسی اور کو نہ بکا رہو تو ہم اگر مصطفیٰ کا نام لے تو مشید یہاں موزن کھڑے ہو کر ساری بس چیزوں بکا رہا ہوتا ہے تو تو بھی پر قائم ہوتا ہے باب تو تمہیں صحیح کیے تو میں نے کہا باب یہ ہی کہ اس ترجمے کو چینج کرو اس ترجمے کو چینج کرو اور اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جلدہ مجدہوں کی عبادت ہے اور اس کے گھر میں اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں اور رہا یہ کہ یہ اللہ کا گھر ہے اس میں کسی کو پکا رو نہیں تو میں نے کہا اسی رب نے کہا تھا وہ رفعہ نہ لکھا ذکر بوڑا احمد رضا فالد بریمی میں نہیں کہا تھا یہ اللہ ہی نے فرمایا تھا یہ قرآن ہی میں آیا اور بعد میں سارے حضروں کو نے اسی بات کو ذکر کیا وہ رفعہ نہ لکھا ذکر حبیب تیرے ذکر کو ہم نے تیرے یہ بلند کیا ہے اگر وہ ذکر کیا نہ جائے تو بلند کیسے ہوگا اس کو آب نہ کیا جائے تو بلند کیسے ہوگا تو میں نے اس پر بنیادی کونسپ اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت سے اللہ ناراض نہیں ہوتا اور اللہ رب العالمین خضب میں نہیں آتا اللہ اس بندے کے اوپر رحمتیں ہوتا یہ چند ضروری باتیں تھی اب کوئی سے وقت رہ گیا میں بات آسکتا مراج کی سمر کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا میرے دوستو کہ مراج شریف جو ہے یہ حضور کے مرضاہ میں سے یہ عظیم میں نے کہا جو حضور علیہ السلام کے مرضاہ وہ میں سے یہ ایک عظیم مرضاہ ہے حضور کو تو کئی مرضاہ بھی رہے شدادہ شدادہ سرگاہ کا وجود مرضاہ سرگاہ کا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا مرضاہ کے شامل ہو گئے لیکن وہ موجزہ جو حضور کے شائع نشان حضور کے اونیوں سے لہنے جاری بھی یہ مرضاہ سرگاہ نے تنکریوں کو کلمہ پڑھایا یہ مرضاہ دوبا ہوا سورج میں مصطفیٰ نے نکارہ حرد علیہ کے لیے یہ مرضاہ اور جب نے ابھی قبیس پہاڑ پر کھڑے ہو کر آسمان پر چاند کو دو تکڑے کیا تنادر سے روایت آتی ہے یہ مرضاہ یہ سارے حضور کے مرضاہ ہیں لیکن یہ حضور کے شائع نشان نہیں ہے حضور کے مرضاہ مرضاہ ہونے میں ایک کار نہیں ہے شائع نشان نہیں سہورات کیا کہ جیسے اللہ نے آپ کو مرتبہ بھی آئے اس مرتبے کے مقابلے کے لیے ہی بھی ہیں یعنی یہ تو آپ کے معلوم کی گردرہ ہے اور جو آپ کے مرتبے کے مقابلے کا مرضاہ ہے وہ دو ہے ایک قرآن اور ایک دیداری رہی ایک قرآن اور ایک اللہ حدی العالمی کا دیدار کہ جیسا آپ کا منصف تھا تو آپ کے منصف کے این مطالب جس مرضے کو آپ کی شخصیت پر پیش کیا جائے وہ دو ہیں ایک مرضاہ قرآن بجید ہے اور دوسرا اللہ حدی العالمی کا دیدار ہے یہ سارے مرضاہ پر سننی ایمان لاتا ہے اس کو حضور کا مرضاہ ہی کہتا ہے لیکن کہنے کے حوالے سے یہ بات اذکروں کہ میرے آقا کا مرتبہ جتنا ملند ہے جتنا آلہ ہے تو یہ مرضاہ میرے آقا کے شائع نشان نہیں لگتے یہ تو گرد راہ ہیں یہ تو سردار چلے تو جہاں سے میرے آقا چلتے ہیں اس جگہ کو اللہ حدی العالمی زندگی ادا فرماتا ہے جس خوشتنے سے میرے آقا ٹیک نناتے ہیں اس لگری کے اندر اللہ حیات پیدا فرما دیتا ہے یہ تو میرے مصطفیٰ کے صدقوں سے حیات ملتی ہے جو حضور کے منصف کا مرضا ہے وہ اللہ حدی العالمی قدیدار ہے کیونکہ یہ کسی عورت ہونے ملند ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اس دنیا میں یعنی کہ آسمان اور زمین کا نام دنیا ہے اس دنیا میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے اور یہ بات ذکر کرے کہ میں نے اپنی سڑ کی آنکھوں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بلکل خورا کو دیکھا تو وہ کافر ہو جائے گا خواب کی بات نہیں کر رہا اللہ حب العالمین اپنا دیتار اولیاء کو خواب میں کراتا ہے اللہ مشانی نے لکھا کہ امام عاظم ایسا دیکھا جیسا رب نے جلوہ دکھایا لیکن صاحبی طور پر جیسا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ بلکل جاگتی آنکھوں کے اندر میں نے اللہ کو دیکھا ہے اس دنیا کے اندر تو وہ کافر ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ یہ صرف خاصہ ہے مصطفیٰ اس دنیا میں اگر کسی نے اپنی سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا تو مصطفیٰ ہے اور وہ دیدار بھی کہا ہوا کہ آسمانوں سے اٹھا کر لے جایا گیا عرش سے بھی برا کیا گیا کاناک کی حدودیں ختم ہو گئی مصطفیٰ اس سے برا ہوئے اور رب نے اپنے جلوہ دکھا عالم اس کے جلوے سما نہیں سکتے وہ جہاں دکھانا کا بہت دکھایا اور میرے امام نے یہاں پر شید کہا کہ وہ لا مقا کے مقید ہوئے کہ حضور جو ہے وہ لا مقا کے مقید ہوئے سر عرش تخت نشید ہوئے جس کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام ہے اللہ جدا سے پاک ہے اللہ جسم سے پاک ہے اللہ مقام میں آنے سے پاک ہے رب کریم نے مصطفیٰ کریم کو اگر دیدار شرک کر آیا تو اس میں کب کر آیا جو آسمان بھی نیچے رہ گئی زمین بھی نیچے رہ گئی عرش بھی نیچے رہ گئی کائنات بھی نیچے رہ گئی کائنات کا پنیکل حصہ جو بنیادیں چھوٹی تھی وہ سر ختم ہو گئی اور مصطفیٰ کریم اپنے پاؤں تلے ساری کائنات کو رون کر آنے مقام پر گئے اور وہ نامکہ تھا اس نامکہ میں مصطفیٰ کو مقام دیا گیا اور اس نامکہ میں مقام دے کر نامکہ والے نے اپنی زہادت گیا حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا مرضا اس راہ رب کریم کا دیدار ہے باہر لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا اللہ رب العالمین جنہ مجدہو کا دیدار نہیں کیا حمل کر پہلے یہ بتاؤ کہ رب کو دیکھنا ممکن ہے کے نہیں یعنی بندے کے لیے رب کو دیکھنا ممکن ہے کے نہیں تو علماء کہتے ہیں یہ بالکل ممکن ہے کب جب یہ دنیا فنا ہو جائے بخاری شریف کتاب السلام میں موجود ہے کہ مومنین جب جنہت کے قریب ہوں گے تو رب اپنا دیدار کرائے سمال اللہ کیسا کرائے گا جیسا وہ ہے کیسا وہ ہے ہمیں نہیں بتا کسی شہ سے اس کو تشبیل ہی دی جا سکتی کوئی مثال اس کی ذات کے نہیں پیش کی جاتی اس لیے کہ وہ عقل میں آنے سے برا ہے وہ عقلوں کا خالق ہے وہ ہماری ذات کا خالق ہے اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں دیکھیں گے کب جب رب کریم جنت میں اپنا دیدار کرائے گا تو صحابہ یا تورید کا جان مصطفیٰ کے ہاتھ سے پیر ہوئے تھے کہنا گے یا رسول اللہ کیسا دیدار ہوگا کیسے دیکھیں گے تو ہمار نے ایک مثال دی فرما ہے کہ جب آسمان کے اوپر چوروی کا چاند نظر آتا ہے سبحان اللہ اور جب چاند رشن ہوتا ہے تو تم جب چاند کو دیکھتے ہو تو تمہیں اپنی آنکھیں مننے کی ضرورت پڑتی ہیں نہیں کہا کیسے کہا بلکل آرام سے دیکھتے ہیں فرما اسی طرح رب کریم جل وغیر ہوگا سبحان اللہ اور اس کے محبوب بندے اسے ایسے دیکھیں گے جس طرح تم چاند کو دیکھ لیے کہ اس مثال میں ذکر کیا ہے تو مجھے بتائیے جنت میں الحمدللہ اہل امام رب کو دیکھیں گے اور قرآن نے بھی ذکر کیا فِي مَقَدِ صِدْق اِنْدَ مَلِيقٍ مُقْتَدِ کہ ربِ کریم اپنے سامنے اولیاء کی کرسیاں لگائے گا اور ان کرسیوں پر ہوا اولیاء بیٹھیں گے امام جعفر صادق اس کی تشریح کرتے ہیں فِي مَقَدِ صِدْق مَقَد کا ایک مارک چہر کے بھی آتا ہے کرسی کے بھی آتا ہے ایک سچائی والی کرسی حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پھوچھا یہ سچائی والی کرسی کیا ہے فرمائے اولیاء کے لئے خدا لگائے گا اور ان سے کہے گا بیٹھو اس کرسی پر دنیا میں تم میری محبا کرتے تھے آج میں تم اپنے سامنے بٹھا گا تمہاری محبا اللہ انہیں ایک ایسی کرسی پر بٹھائے گا کہ جس میں اللہ ان کی تعریف کرے گا تو وہ چہر کس کے سامنے ہوگی فرمائے اِن در ملیک مختبر وہ قدرت و اختیار والا رب ان کے سامنے جنگر ہوگا اور وہ کرسی اسے رب کے سامنے لگے گی اور اولیاء کاملی رب کا دیدار کر رہے ہوں گے اور رب اپنے جنگر ہوں گے قرآن کے در محدود ہے قرآن کے در محدود ہے اب آپ دیکھئے یہ بات تو انتہائی مسلم اور بالکل اختلاف سے پاک ہے کہ جنت میں اہل ایمان رب کو دیکھیں دیکھیں یہاں پر علماء نے کہا کہ اس میں علاجلی کی ضرورت نہیں ہے جس آنکھ سے جنتی جنت میں رب کو دیکھے گا وہ آنکھ تو مصطفیٰ کے کلمے کی برکس گئی ہے وہ آنکھ تو مصطفیٰ کے کلمے کی برکس گئی ہے تو کلمے کی برکس سے جو آنکھ مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو جنت میں لے گی وہ آنکھ پہلے مراج میں رب مصطفیٰ کو رکع کرنا دی اسی آنکھ سے دیکھا ہے جس آنکھ سے جنت رب بگری کو دیکھیں گے اور کیسے دیکھیں گے رب نے رب کو کیسے دیکھا ہمیں نہیں پتا کیسے دیکھا دیکھا کیسے دیکھا یہ مصطفیٰ جانے اور جس نے دکھایا وہ جانے ہم کیفیت نہیں بیان کر سکتے سمت منتخب نہیں کر سکتے ڈینشن نہیں بتا سکتے بس دیکھنا تھا اس نے دکھا دیا اور جس نے دکھانا تھا اس نے رب کا جلبہ دکھا یہ صراط کی شان ہے اب میرے دوستو یہ بنیادی اقیدہ سننے کے بعد اب توری سی آیت کے بارے میں میں چند ذہات آپ کے سامنے کر دوں قرآن کہتا سرحان اللہ ذی اصورہ بیعبدہی لیل من المسجد الحرام جانسی بات یہ بڑا حیران باتیا ہے آپ دیکھیں تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ ہوا نہیں کسی کے ساتھ کہ رات کا ایک تھوڑا سے حصہ ہو کہ رات کو حضور علیہ السلام اپنے مستر پر لیٹے ہوئے حضرت جبرائیل آئے آپ کے پاؤں پر بوسا دیا سرحان اللہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھولا جبریل قریب آئے اور سینے مبارکہ کو چھیا سرحان فرماتے ہیں فَنَزَلَ جِبرِيلِ فَخَرَجَ سَدْرِ سُمَّا غَسَلَوْ بِمَائِ زَمْزَمْ فرما میرے سینے کو جبریل نے شک کیا میرے سینے کو جبریل نے شک کیا چیر دیا فرما حلقوں سے لے کرنافتا سینے کو کھول دیا اور اندر سے دل کو فیزیکل دو اندر سے باقائدہ جو ہے دل نکالا لیا اور حضور فرما تے میرے دل کو زمزم سے دھویا لیا جو مولی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی ہماری طرح ہے ان کے سامنے ایک گلاس میں زمزم کپاڑی ڈالے آپ اور ایک گلاس میں یہ ٹیپ وارٹر ڈالے آپ اور سامنے رکھیں ان کو بلے مو در کریں وہ مو در کریں تو آپ جتی سے ایک میں زمزم ڈالیں اور ایک میں ٹیپ وارٹر اور سامنے رکھیں اور مولانا سے پوچھیں بتاو سر زمزم کون سا ہے وہ بتا سکتا ہے نہیں لیکن مصطفیٰ کی مشاہدے کی طاقتات ہے کہ سینہ چیر دیا گیا ہے دل نکال دیا گیا ہے اور مشاہدے میں قرر استغراق ہے اشاہ فرما دے کہ جس سے دھویا گیا وہ عام پانی نہیں میں دیکھنا تھا وہ زمزم کا پانی تھا زمزم کا پانی تھا تو سرکار ادوان صلی اللہ علیہ وسلم دل اندر سے نکالنے کے بعد بھی ان کا مشاہدہ اتنا حاضق رہتا ہے تو مجھے بتائیے کہ ان سے کب غفلت کی کیفیت ہو گیا سکا فرماتے ہیں میرے دل نکالا گیا اس کو زمزم سے دھویا گیا اور پھر حضور خود فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس میں دو کان تھے میرے دل میں دو کان تھے اور میرے دل میں دو آنکھیں تھیں کان سنتے ہیں وہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور سر پر بھی سکار علیہ السلام کے چہر مبارک پر بھی دو آنکھیں ہیں اور سر مقدس پر بھی دو کہاں ہیں تو یہ کیا ہے فرمایے ظاہر کو دیکھنے کیلئے اور یہ غیب کو دیکھنے کیلئے کہاں پر ایک بات دعا رکھ کرو کتاب حضور مخاری کے اندر موجود ہے حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے حضور فارغ ہوئے وہ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تم صفحوں کو ٹھیک رکھا رہا یہ کئی الفاغوں کے ساتھ مخاری میں مصنف میں کئی الفاغوں کے ساتھ سرکار نے شاہ فرمایا کہ میں تیری صف سے لے کر آخری صف کو دیکھ رہا ہوں حضور کا چہرہ قبلے کی طرف فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں قبلے کی طرف دیکھتا ہوں فرمایا جس طرح میں آگے سے دیکھتا ہوں اور پیشے سے بھی دیکھتا ہوں میں نے دیکھا کہ تمہاری صفحے صحیح نہیں نہیں رہتی ہے یہ اتنا بڑا مرضہ میرے آقا کا لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کی پیچھے کی خبر میں معاذ اللہ سرکار کرم فرمائے کہ میں سمجھر نہیں رہا تھا میں تمہاری دل کی کیفیتوں کو بھی دیکھ رہا ہوں یہاں پر غیر مقلبوں کا ایک محدث ہے وہیohnوا ہے ادرابادی اس نے ایک بات اس چورانی پہ لیکھی اس نے کہا کہ حضور کی پشٹ großen چھوٹے آنکھیں تیں اس نے زہرت بڑات لیکھی کہ حضور پیچھے سے کیسے دیکھتے تھے تو اس نے کہا کہ آنکھیں تھیں آمرے کا اتنی زہرت کھوں یہ بات ایسی قبول کرنا نبود کی آنکھ سے دیکھتے تھے وہ کہنا کہ جس طرح سر کی آنکھوں سے دیکھتے تھے اس طرح پینڈ پر نہیں آکے تھی میں نے کہا کہ پینڈ پر آنکھے تھی تو اس پر جبہ بھی دودھا جب پینڈ پر آنکھے تھی تو جبہ بھی تھا اور صرف حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں سب کو دیکھتا ہوں فرمایا تمہارے خشوق کو بھی دیکھتا ہوں اور خشوق ظاہر کی کیفیت کو نہیں دیکھتے دل کی کیفیت کو کہتے ہیں اور سننے کا یہ مذہب ہے انبیاء کے لیے خصوص مصطفیٰ کریم کے لیے ساری کائنات کو آپ کے سام میں رکھا ہے یہ پیچھے دیکھنے سے مرات میں نے آقا نے مہمان ذکر کیا ہے اصل میں ہر چیز نہیں کہا ہے مصطفیٰ کے سامنے تو آپ اندازہ لگائیے تو یہ سرکار فرماتی میرا سینہ شک کیا گیا اور میرے دل کو نکالا گیا اور زمزم سے میرے دل کو دھویا اور پھر میرے سینے کو سی دیا گیا حضور کے سینے کو تین دفعہ شک کیا گیا اور دو سال کے نقبت حضور علیہ السلام کی عمر شریف اور اس وقت حضور کے سینے مبارک کو شک کیا گیا اور تمام علمان بخالی میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے تو حضرت دائر حلیمہ کے کچھ بچے جو جرم کے بھائی حضور علیہ السلام بہن شہبہ وغیرہ یہ سب ساتھ میں تھی وہ میں دیکھا کہ دو آدمی آئے اور حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کی لے گیا اور پتھر پر نٹا کر حضور کو شک دیا سینہ چیر دیا خون کہے تپرہ نہیں ہے سینہ چیر دیا گیا بھول کہے تپرہ نہیں ہے بچے بھاگے اور ماں سے کہنا گے کہ امی جان دائر حلیمہ سے کہنا گے کہ تب قتل یا محمد ہم نے دیکھا کہ دو آدمی آئے صلی اللہ علیہ السلام اور حضور کو قتل کر دیا دائر حلیمہ داڑتے ہوئے آئے دیکھتی ہیں کہ سردار علیہ السلام کا چہرہ جلال کی طرف اور حلق سے لے کر ناؤس تک باقاعدہ سیئے ہوئے نشان موجود ہیں یعنی یہ باقاعدہ عملی فیزیکل طور پر ہوا یہ کوئی ایسا نہیں کہ خیالی طور پر یہ تعلیلی طور پر اسی طرح غارِ حیراء کے اندر حضور علیہ السلام کا شرح صدر ایک روائے بھی ملتی ہے اور ایک شرح صدر حضور کا جو ہے یہ شمیل میراج میں ہوا ہے پہلے سے یہ ہوا بچپن کے اندر کہ نبوت کا جہر اندر رکھا گیا ہے اور یہ حضور کے مرتبے کے حوالے سے ہمارے مرتبے نہیں حضور کے مرتبے کے حوالے سے اور ہم آیا کہ پھر غارِ حیراء میں سے یہ شرح صدر کیا گیا کہ وہ قرآن جس کا ایک حرف بھی اگر پہاڑ بھگ رہے تو پہاڑ جیسا جسم پھڑ جائے تو مصطفیٰ کے سینے میں اتنی طاقت اتاری جائے کہ پورا قرآن سینے پر آ جائے لیکن چہر مبارک پر اور سینے مبارک پر کوئی قیفیت داری نعرے تکویر نعرے رسان اور فرمایے تیسری تفاشت کے صدر سے یہ کیا گیا کہ رب کا دیدار کرنا پھر اس کی طاقت رکھ سکے سینہ اس طاقت کیا متحمل ہو سکے تو اب آپ غور سے دیکھئے کہ جبریل آئے حضور علیہ السلام کے پاؤں پر بسا لیا سرکار علیہ السلام بیدار ہوئے سرکار کا شرح صدر ہوا حضور علیہ السلام کو براغ پر نٹھائے گیا براغ پر نٹھائے گیا حضور براغ سے روانہ ہوئے مسجد اقصہ تک فلسطین تک وہاں انبیاء کی امامت آپ نے فرمائی انبیاء کی امامت فرما کر پہلے آسمان دوسرے آسمان تسرے آسمان صافے آسمان صدرہ صدرہ سے اوپر ساری کائنات کروز کر کے چلے گئے پھر اس صدرہ دوبارہ لات کر آئے اور کتنا ٹائم تھا جو حضور نے ابھی حضور فرمایا تھا آپ گلاس سے پانی گرائیے پانی گلے گا بہنا شروع ہوگا پانی حضور کے حضور کا پانی زمین پر گر کر ہلا نہیں تھا حضور آلے پانی گر کر ہلا نہیں تھا اور یہ سارا واقعہ دیکھو فلسطین سے مقا کا سفر دو مہینے کا اور زمین سے آسمان کا سفر پانسو سال کا اور مال علماء نے ان کا پانچ ہزا سال کا اسی طرح پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر پانسو سال دوسرے سے تیسرے کا حضور کا صفق تیر کر کے حضور آگئے اور ٹائم کتنا گزرا تھا کہ پانی گر کر اپنی جنانی چھوڑا حضور کا بسمہ رسی طرح گرم تھا دروازیں بھی کونڈی ہل کر دوبارک بھی جگہ پر نہیں آئی حضور آگئے حضور آگئے اور قرآن نے بھی کہا لیلن رات کے تھوڑے سے حصے رات کے تھوڑے سے حصے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں میں بھی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل صفر کیا اور حضور آگئے تو یہ ایک انتہائی حیرت والی بات ہے یہ تو اہل ایمان آپ کو مبارک ہو کہ خدا نے آپ کو ذات مصطفیٰ کا عشق دیا ہے کہ جو آپ اس کو قبول کر گئے ورنہ یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ عقل اس کو ماننے کے لئے دیاری نہیں ہے مگر اس کی عقل اس کو ضرور تصریف کرتی ہے جس کی عقل بلگام نہیں ہے اس پر نبوت کی لگام لگی اس پر عقیلے کی لگام لگی اور میں اس پر ایک بات آخری میں یہ ارس کرتا ہوں جو بات ختم ہو رہا ہے کہ کئی کتابوں کے در محدود ہے مستدرک کے اندر محدود ہے سباہ کے بھی تنا طویل سفر کر کے لوٹ کر آئے گئے بھی براغ پر براغ برخ سے مبالدہ ہے براغ برخ سے ابھی دیکھیں میری منڈے کی فلائی گیا ابھی سفر کرتے رہتے ہیں یہ پلین جو رنوے پر بھاگتا ہے جو مولی صاحب کہہ رہا ہماری طرح ہے تو مولی صاحب کو سریف پلین کے اوپر باندھ رہا ہوں اور اسے کہا ہے یہ تو چھوڑا سیمد ہے حضور تو براغ پر بیٹھ رہا تھا حضور تو براغ براغ برخ کہتے سے لائٹ ہو لائٹ کی رفتار بجلی کی رفتار سب سے تیز ہے کیونکہ آج سائنس بار کو گروف کرتی ہے کہ بجلی سب سے تیز رفتار ہے اس کی اور حضور جس پر بیٹھ رہا تھے وہ بجلی نہیں تھا وہ راک تھا کئی بجلیوں کی طاقت ہو رہتا ہے اب مجھے بتائیے جار جو رنوے پر بھاگتا ہے تو بجلی کی طاقت صدر نہیں بھاگتا یہ تو بجلی کے مقابلے میں کرو ہاں بلا کم طاقت ہوتی یہ وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور آسمان پر بھی اگر وہ اوڑ رہا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فی گھنٹا آج سو پیومٹ رتے کر رہا ہوتا ہے اور بجلی تو اتنی تیز ہے کہ جناب پلک جھپکنے سیکنڈ ٹو گھنٹر لاکھوں میل کا سفر کر کے آ جاتا ہے جو یہ کہنا کہ ربی ہماری طرح ہے اس سے کہہ گا ابھی چھوڑا سمکان آپ دے دیں آپ کے اوپر آپ ایسا کرتے ہیں کہ برمینگو میں ریپورٹ پہ لے جاتے ہیں اور کوئی ریکوست کرتے ہیں مینچسٹر ریپورٹ اپر تیاری ہو جائے تو مولی صاحب اس کے اوپر بٹھا دیا جائے جہاز کے اوپر بٹھا دیا جائے اور رسی سے ہاتھ باندیا جائے کیونکہ وہ اتنا چکنا ہوتا ہے کہ پسل نہ جائے باندیا جائے اور سے کہنا کہ اڑنا تو بہت دور کی بات یہ روے پسیل بھاگے گا اور جہاں یہ رکھے گا وہیں آپ کو اتار لیں گے میں کہتا ہوں کتابوں میں پڑا ہم نے دیکھا یہ جب جہاز اڑتا ہے اتنے پرشر سے اڑتا ہے کہ کوئی چیز اس کے ساتھ جڑی بھی ہو تو اس کے پرخشے ہو جائے ٹھیک ہے لیکن مصطفیٰ براغ پر گئی سبحانہ حضور کا جسم پر جسم امامہ کا شملہ بھی نہیں ہلا حضور کا امامہ کا اس کا شملہ بھی نہیں ہلا یہ مصطفیٰ کا مقام ہے کیونکہ جہاز پر بیر کر ہم پھڑ جائے چیز جائے پریشر کو برناشرہ کرسکے کیوں اس لئے کہ وہ چیز ہم پر حالی ہوئی براغ مصطفیٰ پر حالی نہیں ہوا بلکہ مصطفیٰ براغ پر حالی نہیں ہوا بلکہ مصطفیٰ گریب وناب کے پر حامل ہے اور میں اپنے بات آپ کو مزید بتاتا ہوں آپ بلے میں جب سفر کرتے ہیں ابھی آپ کار چلائیں تو ابھی گاڑی چلا رہے تو ایک سو بیس کی آپ رفتار سے چلے گی پہلے آپ بیس کی رفتار سے چلیں تو قریب میں کون خراب کو نظر آئے چالیس میں چلیں تو ویژن تھوڑا اور خراب ہوتا چلائے گی ساٹھ پر اسی پر سو پر ایک سو بیس ایک سو چالیس ایک سو سی دو سو دو سو بیس دو سو چالیس جتنی سپیل بڑھتی چلی جائے گی تو پھر پاک کھڑا ہوا شخص آپ اندر نہیں آئے گا اس کا ایک شبہ نظر آئے گا اور سپیل جب آر پڑے گی ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ ہی اندر نہیں آئے گا جب سپیل بڑھ گئی تو پھر بندہ ہی اندر نہیں آئے گا لیکن مصطفیٰ بڑھا اپر بیٹھے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے اور مشاہدہ اتنا ہے فرما میں نے موسیٰ کو دیکھا اپنی کور میں کھڑے ہوں آپ کسی کو اوپر سے ریکھیں وہ کھڑا یا بیٹھا اس کی کیفیت نہیں پتا چلتی لیکن مصطفیٰ کے مشاہدے کا حال یہ ہے کہ آج بغاہ جیسی رفتار کا جا رہے ہیں جو ہوا اور پڑک جھپکلے اور بگلی سے بھی زیادہ تیز ہے لیکن مشاہدہ اتنا مستحضر ہے اتنا حاضر ہے کہ حضرت موسیٰ کو دیکھ بھی رہے اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ ہی نہیں بلکہ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں یہ محراج میں سنیوں کا سارا عقیدہ آجاتا ہے یہ کہاں آپ محراج بیان نہیں کرتے میں نے کہاں اپنا کام تم ٹھیک ہی کرتے ہو اس لیے کہاں تم محراج بیان کرو گے تو پھر تمہارے پر بچے گا کیا کیونکہ جس جو عقیدہ تم نے بلایا پھر سبھو نے محراج سب کو ختم کر دیتا ہے سب کو گیا دیتا ہے اور میرے دوستو چھتے چھتے سرنہ صدیق ادبر کہیے جوندہ آپ سنئیے اور میں اپنی گزتگو ختم کرتا ہوں کیونکہ محراج کا وقت جو مجھے دیا گیا تو چھتے باقی ہے نو دس پر گزتگو ختم کرتے ہیں اور یہ تو ابھی تخریخ شروعی میں اپنی مسجد تخریخ کرتا ہوں پاک گھنٹے ہو جاتے ہیں شیئر گھنٹے ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے سب تو وہ تازہ رہتے ہیں کیونکہ سب عاشق ہیں اور عاشق و زندگی حضور علیہ السلام کی عظمت سے ملتی رہتی ہے اور دیکھا آپ کا دل اس میں خوش ہو رہا ہے یہی ایمان ہے یہ حضور کی عظمت سے جو آپ کا دل خوش ہو رہا ہے میرے دوستو یہی ایمان ہے اب آپ بلکل مطمئن ہو سکتے ہیں کہ آپ کی نماز آپ کو بخشوائے گی اس لیے کہ دل حضور کی عظمتوں سے خوش ہو رہے گی تو دراصل یہ اللہ کی رحمت سے خوش ہونا ہے اور وہ اللہ کی رحمتوں سے خوش ہوتا ہے رب بے قریب اس کی قناہوں کو معاف کر دے سرنا صدیق عبر کا اعتماد آپ دیکھیں سنیوں کو دیکھیں آپ اللہ پر اللہ صاحب نے کہا حضیث یہاں پر پڑی کوئی بھی مسائلتوں پر انگوٹھے چومنے پر تو ایک آگے کہنا دو اس کی سیند پڑھو میں نے کہا سیند ہم نہیں پڑھتے نہیں پڑھیں گے سیند کہنا دو کیوں سیند نہیں پڑھیں گے میں نے کہا سیند یہی ہے یہ بس حضور کی تعزید ہے راوی پڑھو کس نے حدیث بیان کی ہے میں نے کہا چھوڑے سو راوی کو تو لے ہم زیادہ مصطفیٰ قدب لے کیوں ہم راوی کو نہیں دیکھتے اسرم اسرم یہ تو اسطلاح ہے سریعہ مجبورہ ناتے ہیں اور الحمدللہ راویوں سے ثابت کر کے حضرت بیان کرتے ہیں لیکن یہ امام کے لئے شرط نہیں ہے حضور کی عظمت کے لئے حضور کی عظمت پر ملنے والی روایت کی یہ سب سبری دلیل حضور کا مقام ہے حضور کا مقام ہے حضور کا مقام ہے آپ نے ساتھ کے طور پر آپ دیکھئے سرکار جب سفر میں راج کر کے آگئے اتنا نمہ سفر کر کے حضور آگئے اس پر کون احتمال کرتا وہ سرکار نے حضرت مولا علی کی بہن سے کہا امہانی سے امہانی تمہیں پتا ہے میں کہاں سے آیا کہاں حضور کہاں سے کہاں بھی جبریل آئے تھے مجھے یہاں سے بیتر مقدس لے گئے بیتر مقدس میں براہ پر گیا وہاں سے آسمانوں پر گیا ہضاروں سار کے سفر کر کے میں آگیا کہاں تم ایمان لاتی ہو کہاں حضور بلکل آتی ہو سبحان اللہ سرکار نے فرما ہے بہار جا کر لوگوں کو بتا رہا ہوں کہاں حضور اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا فرما میں نبی ہوں مجھے موجزہ ظاہر کرنا ضروری ہے تاکہ دیکھ لو کذاب کون ہے اور صدیب کون ہے تو واضح ہو جائے کہ کذاب کون ہے تجال کون ہے صدیب کون ہے سارے کون ہے یہ بات واضح ہو جائے اللہ اکبر مجھے دوسرے لگا یہ انگو تھا چندے والی روایت سے کم بیان کیا کروں میں نے کہاں میں زیادہ بیان کروں کہ لگے کیوں میں نے کہاں میں دیکھ تو انہوں نے کہ منافق کون ہے اور مخلص کون ہے بردہ کہ منافق کون ہے مخلص کون ہے اس لیے کہ جسے نبی کا کلما پڑا ہے وہ میرے لفظوں بولی دیکھیں گا وہ مصرفہ کی عظمت کو دیکھیں جو ابھی تک حضور کی ذات سے کنفیوز ہے اور حضور کو ماظر اللہ اپنے مقابلے پر سمجھتا ہے اس کے موں سے بخاری نہیں چپکا دو پھر بھی کہے گا آہ یہ تو قبیر ہوا ہوگا پھر بھی وہ عمل نہیں کرے گا اب آپ سنیے اس بات کو ختم کرتا ہوں سرکار کے باہر تشریف لائے تو سب سے بڑا جاہل جبکہ وہ سب سے بڑا قلمان تھا ابو الحکم ابو جاہل جو تھا عمر بن حشام اور عرب کا بڑا تیز ترار آدمی تھا وہ لیکن وہ اس کو کہا گیا حضور نے فرمائے جاہل ہے کیونکہ عالم وہ ہے جو عظمت مصطفیٰ کو جائے جو حضور کی عظمت کو نہ جانے وہ بہت بڑا مولنیوں پھرنی جائے ہیں اس لئے کہ عمر بن حشام اس کو ابو جاہلوں کا باپ اس لئے کہا گیا کہ وہ حضور کی عظمت کو حضم نہیں کرتا تھا قبول نہیں کرتا تھا اور آپ دیکھئے کہ وہ گدا جس پر حضور سواری کرتے تھے یافور وہ تھا گدا لیکن عدب حضور کی قریقہ کرتا تھا تو لوگ اس کو علماء پر ترحیدیں اصل چیز عالم وہ ہے جسے حضور کی محبت مل جائے اور جاہل وہ ہے کہ کتابے پھر پڑا ہوا ہو اور حضور سے وہ ناہر باب دور کیجئے میرے دوستو شرکار دوارم باکتشیف گائے ابو جاہر کھڑا تھا شرکار نے فرما تو اس سے پہلے آ آگے ہو کہ میں راب کو گیا بیت المخدس دو مہینے کا سفر اور وہاں سے میں آسمانوں پر گیا آسمانوں سے میں پھر صدرہ گیا اور سارے آسمانوں کی سیر کر کے میں لوٹ کر آیا اور مجھے میراج ہو گئی چھپ ہو کر وہ چلا وہاں سے سوالات نہیں کیا چلا اور راستے میں حضرت ابو بکر اس کو بھی تو حضرت ابو بکر کو اس نے رکا اب آپ دیکھیں روایت یہ ہے کہ حضور کو عظمت میں لی سطر میراج والی حضور نے پلک جھپکنے میں زمین آسمان پر سفر کر رہا ہے یہ روایت ہے انگوٹہ چومنے کی روایت تو اس کے مقابلے بہت چھوٹی ہے انگوٹہ چومنے والی روایت تو اس کے بارے میں بہت چھوٹی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دو ہرے کا سفر پڑے تھے سینہ چیر دیا جائے دن نکال دیا جائے حضور زندہ آئیں حیام ہیں لارک کر دیا آگے سب کچھ ہو گیا تو بتا یہ تو کھڑے ہو کر سلام پڑھنے والے مسئلے سے زیادہ رہے ہیں میرا تو ابو جہنے صدیق اکبر کرو کر بولا ایک بات کچھ نہیں ہے کہا تمہارے صاحب کہتے ہیں کہ میں بیتن مردز گیا اور آسمانوں کی سیر کر گیا گیا تو تم مانو گے یہ تم تسلیم پڑھو گے تو حضور ابو بکر نے ہمیں درس دیا حضور ابو بکر نہیں ہے یہ تو راوی جھوٹا ہے یہ تو کافر ہے اب کافر راوی کوئی روایت بیان کرے یا تو زید روایت بیان کرے تو لیتے نہیں سکہ راوی میں اگر حضور کی شان بیان کرے تو اس پر رخنے نکالتے ہیں مدلس ہے بلانا ہے ڈمگانا کرتے ہیں تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ابو جہن تو کافر ہے اس سے گرا ہوا گھتیا راوی کوئی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ پرہ ہر کی تو کافر ہے میں نبی سے پوچھو نبی نے ایسا بولا بھی کہ نہیں بولا نبی نے ایسا کیا کہ نہیں کیا فرماتے ہی بات پر کیا ہے تو بات بلکہ کیا تھا کہا میرے نبی نے کہا یہ اور آپ رغمی کو نہیں دیکھ رہے عزمت مصطفیٰ پر اس سے اقیلہ سکر عمد صریفی میں نے کہا تمہیں کچھ نہیں ملا تم حدیث محدثین سے نہ سیکھو صحابہ سے سیکھو عزمت مصطفیٰ کی روایتیں لے لے ایک تقاضی محدثین سے نہیں سیکھا جاتا صحابہ سے سیکھا جاتا ہے عمد کا سب سے بڑا محدث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جناب صدیق ہے بردی اللہ حضرت ابو بکر صدیق دیکھیں کتنا پیان آفتا ہے جب قوم سنو ابو جہل یہ بات کر رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ راب کے تھوڑے سے حصے میں کوئی آدمی یہ کہہ میں زمین آسمان کی سیر کر کے آگیا تو تم مان لوگے فرمان یہ چھوڑ بولتا کونے فرمان یہ فتوہ دیں فتوہ دیں ایسا ممکن ہے فرمان نہیں پہلے یہ بولتا کونے نہیں آپ فتوہ دیں فرمان بولتا کونے کہ آپ کے نبی کتا سجب ہوتے ہیں اور یہی آب میں فرمان فرمان ایسے ہی کہا تھا مصطفیٰ نے ابو جہل کے طرف دیکھر کہا ایسے ہی کہا تھا اس نے کہا ہاں ہاں ایسے ہی کہا تھا وہ سمجھا کہ شاید ابھی آپ بولیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے فوراں ستی کے قرآن نے کہا کہ اگر میرے مصطفیٰ نے یہ کہا کہ میرا سینہ شک کیا گیا میرا بل نکالا گیا اس کو زمزم سے بھویا گیا پھر لگایا گیا براد پر بکھایا گیا اور پورا سفر کرایا گیا آسمانوں کی سہت آئی گئی لَإِن قَالَ ذَالِخ وہ نے اسی طرح کہا کہا نعم فَمَا لَغَلَ سَنَخَا مصطفیٰ نے صحیح کہا صحیح کہا فرمائے یہ تو بہت دور کی بات ہے میں اس سے بڑی بڑی بار مصطفیٰ کے لئے تو بیان کرے گا تو میں تسلیم کرنے کے قائل ہوں اور میں ایمان اس پر نہ آتا ہوں جبریل امین فوراں آئے اور کہنا کہ محبوب اب رب یہ کہتا ہے اب ابو بکر نہ کہا جائے صدیق کہا جائے صدیق کہتے کہ سوئے مفردات القرآن آپ دیکھیں صدیق کہتے کہ سوئے صدیق کو بعد علماء نے لکھا صدیق سے مبارکہ بن گیا صدیق کا معنی بہت زیادہ سج بولنے والا بہت زیادہ سج بولنے والا ایک معنی صدیق کا یہ ہے صدیق کا ایک معنی یہ ہے بہت زیادہ سج بولنے والا ایک معنی یہ ہے جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ایک معنی یہ ہے جس سے جھوٹ بنتا ہی نہ ہو ایک معنی یہ لکھا ہے جس سے جھوٹ بنتا ہی نہ ہو تو حلیت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ابو جہل اگر میرے نبی نے یہ کہا تو میں جا کر پوچھتا ہوں کہا نہیں نہیں اگر تُو یہ کہتا ہے کہ میرے نبی نے یہ کہا تو تُو بھرے کافر ہے باہت تو میرے محبوب کی کر رہا ہے تو تیرا کافر ہونا میرے نزدیک اعتبار نہیں ہے محبوب قیزمت تو قبول کر لینا میرے نزدیک ہے جانے ہم مناظرے کریں گے میں نے کہا پہلے میراج میں یہ مسئلہ حل کر دو آ یہ مسئلہ حل کر دو اب آپ دیکھئے صدیق اکبر کو رب کریم نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ اور میرے مصطفیٰ سے کہو ابو بکر اب صدیق ہے علماء نے نکھا آخر جب نے سنیے علماء نے نکھا ابو بکر نے تو ہمیشہ صحیح بولا ہے جھوٹ تو کبھی نہیں بولا لیکن رب نے پہلے کبھی صدیق نہیں کہا آپ اس سے پہلے بھی صدیق ہیں آپ پیدائشی صدیق ہیں آپ نے کسی بدھ کو سجدہ نہیں کرتا آپ کے ادھر توہید کے وہ جواہر اور لطالف وہ سارے لوشن ہیں آپ تو پیدائشی صدیق ہیں آپ نے تو ہمیشہ صدیق کہا لیکن رب نے آپ کو کبھی صدیق نہیں کہا رب نے صدیق کم کہا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے موں پر چل کر حضور کی عظمت کو بیان کیا تو قائدہ ملا کہ صدیق تو سب بولتے ہیں لیکن خدا کو وہ صدیق پسند ہے کہ جو دشمن رسول کا گریدان پکا کر مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کیا اور دشمن رسول کے موں پر چل کر مصطفیٰ کی شان بیان کی جائے اس وجہ سے حضرت ابو بکر کو صدیق کا اعلان کیا گیا تو کونسی کونسی بات میں آپ کے سامنے صدیق اللہ علیہ وسلم کونسی کونسی بہر یہ بیانتا ہے اگر اشخ لیانہ ہو پسفر محراج کسی عاشق سے سنیں ابھی بڑی رات آئے گی انشاءاللہ یہ علماء آپ کے سامنے بیان کریں گے اور سرکاری الدول صلی اللہ علیہ وسلم کہ شان و عظمت کو ذکر کیا جائے گا اور میرے آقا تو اتنے اوپر گئے میرے امام کہتا ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے حضور پہلے آسمان پر ہے لوگ سمجھے کہ شاہد یہاں پر پھر حضور دوسرے پچھلے گے ہوگی نہیں یہاں پر حضور تیسرے پچھلے گے کہ حضور یہی پر رکھیں گے تو چوتھے پچھلے گے کہ یہی پر انتہا ہے تو حضور پانچ پچھلے گے کہ یہی تک رہیں گے تو ساتھے پچھلے گے کہ یہی تک رہیں گے تو سدرہ پچھلے گے لوگوں نے کہا کائنات پر رہیں گے تو کائنات سمجھے پچھلے گے تو میرے امام نے کہا اس وقت عرش بھی کچھ بول رہا تھا اور آسمان کی عقل بھی کچھ کہہ رہی تھا مرزا ظالب ہے پوری زندگی مرزا لکھتا رہا ہے لیکن ایسا شہر نہیں لاسکا جو میرا امام یہاں پر استعارہ لانا ہے اور تو اگر آپ جانتے ہو تو آپ عزوز آئے گا کہ عرش کی عقل دنگ ہے عرش کی عقل عرش کی عقل دنگ ہے اور چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے اب یہ ذہن رکھیں پہلے آسمان نے کہا شاید حضور یہاں اکھیں گے دوسرے پہ دوسرے نے کہا شاید یہاں اکھیں گے تسرے پہلے تسرے نے کہا یہاں اکھیں گے چوتے پہ چلے گے تو فرما عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانِ مراد ہائے 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 اب کدھر تیرا مکان ہے فرانش کی اقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانِ مراد ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی اللہ تعالیٰ میں نے بہت شمال علماء میں جنکھا ہے اس میں سے چند نقطے از کی ایک بات صرف اس میں سن لیجئے تاکہ یہ موضوع یہاں پر مل ہوگا قرآن نے کہا اثرہ ہم نے سیر کرائی ہم نے سیر کرائی سیر کرائی سے مراد حضور کی علم کی حصت آپ دیکھیں میں اگر برطانی آیا اپنے کام کے لئے آیا کام کر کے چلا گیا تو یہ ہو چیز ہے آپ مجھے دعوت پر بنائیں اور کہیں ہمارا ملک آپ دیکھیں آپ پاکستان میں تو رہتے ہیں لیکن آپ ہمارا ملک دیکھیں میں آپ کی دعوت پر آئی ہوں صحیح تفریق ہے آپ کا ایک بہت بڑا فام ہاؤز ہے اس میں آپ کہہ گئی آئی آپ میں میرا فام ہاؤز دیکھئی ہے جب میں آپ کے ساتھ گیا اگر میں قریب سے یہ ہوئی گزار گیا تو میں اپنی مرضی سے گیا تھا لیکن جب آپ نے دعوت دی اور آپ اپنی عظمت بتانا چاہتے ہیں کہ آئیے میرا فام ہاؤز دیکھئی ہے تو جب میں آپ کے ساتھ دیا تو آپ نے ایک ایک چیز بتائی یہ یہاں سے پہلایا تھا جرمنی صداقت لگایا تھا یہ چیز میں نے جامان سے لائی یہ امریکہ سے لائی یہ کہوں کتنے کمار سے لائی ایک ایک چیز آپ مجھے دکھائیں گے مجھے نہیں پکا لیکن دکھائیں گے آپ کیوں کیونکہ سہر آپ کرا رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے مرکز کی سہر کرا رہے ہیں اپنے فام ہاؤز کی سہر کرا رہے ہیں اور آپ اپنی برندی بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیا کیا جمع کیا ہے تو مصطفیٰ پر رب کریم نے یہ نہیں فرما کیا کہ کیا کرنے کے لئے تو سہر ہوتی بھائی تو سبر تھا کچھ دیکھنے کے لئے تو سہر چاہیے تو سبر تھا سفر میں چھوڑی بندہ کچھ دیکھتا ہے تو رب نے یہ نہیں فرمایا سافرہ رب نے کہا اصرہ سہر کرائیں اور سہر میں کوئی ٹینشم نہیں ہوتا ہے پرام ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں آپ اور حضور خود نہیں سہر کر رہے رب کرا رہا ہے اللہ سہر کرا رہے اپنی کائنات کی کرا رہا ہے تم مجھے بتائیے کہ جب کائنات کی سیر مصطفا کریں قراءِ خدا اور خود اپنی کائنات بتا رہا ہو سیر قراء کرا کر بتا رہا ہو تو مجھے بتائیے اس میں کوئی گوشا رہ گیا مجھے خود بتا رہ گیا اب یہ جو بھاک بھاک کی بولی یہ نہیں جانتے میں نے کہا اس راہ رب نے پوری کائنات کی سیر پرا دی ساری کائنات کی سیر پرا دی اور رب نے ایک ایک چیز بتایا محبوب دیکھئے یہ بھی میرے بنایا محبوب دیر یہ بھی میں نے بنایا ہے محبوب دیر یہ بھی تینے لیے ہیں محبوب دیر یہ بھی کائنات کے اندر ہے میں نے کہا کہ حضور خود جا کر گھوم رائے ہوتے تو اعتراض بنتا لیکن جب رب نے خود بنا کر سیر کرائی اور کائنات کے ادائیبات دکھائے تو پھر بچا کیا ہے تو یہ حضور عشق صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک قدر و شار اور عظمت کا یہاں پر رفعتوں کا اظہار ہوتا ہے یہاں پر کہ حضورت کی اولیاء کی بعد علماء نے یہاں تک لکھا کہ روحِ غوث آدم وہاں پہنچیں تخلیق سے پہلے روحِ عمام غزالی وہاں پہنچیں تخلیق سے پہلے تو یہ محراج کی اثرات سے مکہ تک نہیں قیامت تک ہیں اس کی جذبہ گریہ قیامت تک ہیں میریو سکار غوث آدم نے فرمایا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردم پر اور میری گردم پر میرے نانا کے قدم ایک سند یہ بھی ہے کہ شبہ محراج یہ حضور علیہ السلام صدرہ کی طرف بڑے تو آپ کو پیدا کرنے سے پہلے دو شخصیت کی روح کو حضر کیا گیا ایک حضورت امام غزالی کی ایک سرکار غوث آدم کی اور سرکار غوث آدم کی کامنے اور پاؤں رکھ کے مصطفیٰ علش کی طرف بڑے یہ روحانی مسائل ہیں جس کی شریعت کے ورسین حل نہیں اور روحانی کو کیا سمجھے گا کہ حضورت امام غزالی کی آپ کے سامنے یہ کیلئے میں نقطہ میں نے پیش کیا تو آپ ایسی مجالیس میں شریعت جو سمان آپ سمجھتے ہیں انگریزی سمجھتے ہیں تو ایسے اس قانت سے سنیں مراد محصود نہیں کہ میں آپ کو تقریر سناوں مراد محصود یہ ہے کہ اس پیغام کو آپ عاشقوں سے سید عقیدہ لوگوں سے سنیں کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جس سے بندے کے دل میں احترام رسالت کے جس پر آئیے موضوع کی عظمت اجادر ہوتی ہے اس میں تفرقہ فرقہ مارا ماری دہشت گلدی کچھ نہیں محبت ہے عمل ہے سکون ہے اور مرتبہ اور مقام مصطفیٰ کیا ہے اس کو سمجھنے کا سب سے بہتری اور ایک آلہ یہ موضوع ہے تو اللہ حب العالمین جنہ مجدہون اس محفر کو اور اس بزن کو اپنے بارے میں قبول فرمائے آخر کتابان ہے الحمدلہ